مسلے پیمبر لوگ اس قدر خاموش تھے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنی جا سکتی تھی دلوں کی دھڑکنیں تیز تھی سب بے قرار تھے کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ محمد اس حکم سے ہمیں موت کے موں میں تھکیل رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سنگین حکم نازل ہوا تھا خدا نے مشکی نے مکہ کو دھمکی دی تھی کہ یا مسلمان ہو جائیں یا مکہ سے باہر نکل جائیں اور ایک شخص کو یہ حکم مشرقین مکہ تک پہچانا تھا بحث یہ تھی کہ کون اس خطرناک کام کو انجام دے کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ فلا شخص اس کام کے لیے مناسب ہے کیونکہ وہ آج بھی مشرقین کا دوست ہے اور جنگوں میں تلوار نہیں چلا تھا تیہ یہ پایا کہ یہی شخص اس حکم کو مکہ تک پہنچائے گا ابھی وہ شخص مدینے سے زیادہ دور نہ ہوا تھا کہ جبرائیل ایک نیا پیغام لائے کہ یا اس کام کو خود انجام دو یا کوئی اپنے جیسا معمور کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلد خود کو اس شخص تک پہنچائیں اور یہ پیغام بزاتے خود مکہ کے لوگوں کو سنائیں مولا علیہ السلام نے فوراً خود کو اس شخص تک پہنچایا اور رسول اللہ کا حکم سنایا قاسد جو کہ بہت خبرائیا ہوا تھا کہنے لگا کیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے قاسد نے یہ کہا اور پریشانی کے عالم میں مدینے لوٹ گیا مولا علیہ السلام نے چند روز میں خود کو مکہ پہنچایا اور لوگوں کو خدا کے گھر کے قریب جمع کیا لوگوں کی نگاہوں میں غصہ صاف ظاہر تھا کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ اگر اس جوان سے جنگ کرنے کی جرت ہوتی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے یہ کی نے اور خضب مولا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا نہ کر سکا آپ ٹھہر ٹھہر کر اور قاتعانہ انداز میں اپنی بات کہتے رہے اور خدا کا بیغام لفظ بلفظ بیان کیا چند روز کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے مدینہ کی راہ لی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور جب آپ نے مولا علیہ السلام کو صحیح و سالم دیکھا تو بہت خوش ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور علیہ السلام کو گلے لگا لیا تو بہت خوش ہوئے خدا کا شکریہ